جدوال محمود الاحمد ابل کاشم محمد الحمدللہ ہی اللذی جعلنا من المتمس کی نام بے بلایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اما بعدو فقد قال اللہ تعالی فی کلامه المجید والفرقونه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر شلوات باردی کر باواز بلند شلوات دلاوت فرمائیں جی کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں حکم تھا حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا آپ مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی اور زیارت کر کے الحمدللہ مطمئن کھڑاؤں میرے سامنے جتنے بھی چہرے تشریف فرما ہے ان لوگوں کے چہرے ہیں جن کو مانے ناد علی پڑھ کے دوز بلایا تھا پہلی دفعہ نوکری ہے پہلی دفعہ حاضری ہے یہ ذہن میں نہیں رکھنا بندہ پہلی دفعہ آیا ہے پہلی دفعہ وہی آتا ہے جو ذاکر ہوتا ہے نہ میں نے کبھی ادھر ادھر کی بات کی ہے نہ کرنا چاہتا ہوں نہ کرنے کا عادی ہوں کیونکہ میرے ایمان میرے یقین کے نزدیک یہ عام ممبر نہیں یہ رسول کے ممبر کی شبیہ ہے اور صرف رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں ہر پڑھنے والا ہی سے حسین کی قبر کی شبیہ سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس شبیہ پہ کھڑے ہو کے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنی دیر بھی کھڑا رہوں گا یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا چودہ کا فرمان پڑھوں گا شاواز موضوع شروع کرنے سے پہلے پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا میرا وقت ہے موضوع شروع کرنے سے پہلے چھٹے تائیدار ولایت کا ایک فرمان آپ لوگوں کے حوالے اس فرمان کے بعد بھائی امتیاز بھائی مون خان جی بھائی یقین اس فرمان کے بعد نہ کسی کی منت کرنی ہے کوئی بولے نہ کسی سے کہنا ہے کوئی بولے یا نہ بولے لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہوں جس بندے کو مولا کا فرمان سمجھا گیا وہ اس مجلس میں موجود ہوا بات سمجھ آئے ممکن ہی نہیں کہ وہ ہاتھ نیچے رکھے چھٹے تائیدار ولایت ممبر پہ تشریف فرما تھے آواز سمجھا رہی ہے جی ممبر پہ تشریف فرما تھے بیٹھے بیٹھے چھٹے تائیدار ولایت کے مو سے نکلا دنیا میں ہمارے ماننے والوں ہمارے شیعوں ہم سے ایک معاہدہ کر لو مولا نے فرمایا ایک ایگریمنٹ کر لو ایک معاہدہ کر لو درمیان سے مفضل کھڑا ہو کہ پوچھے مولا کونسا معاہدہ کونسا ایگریمنٹ چھٹا تائیدار ولایت فرماتا ہے ایک ہی معاہدہ ہے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا تمہاری قبر میں ہم بولیں گے با 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 کیا بات ہے جیو بھئی صدقے انہتہ دی خیر آپ نے تائید کی ہے فکر میں آگے کہہ دیتا ہوں آپ کے بولنے کا احسان کسی پڑھنے والے پہ نہیں ہے آپ کے بولنے کا احسان ذکر پہ نہیں ہے آپ کے بولنے کا احسان مجلس کروانے والے پہ نہیں ہے جس نے بھی بولنا ہے اس نے اپنی آقبت کے لیے بولنا ہے کیونکہ چھٹا تائیدار ولایت فرماتا ہے جو بندہ میرے دادا حسین کی مجلس میں آتے میرے بادشاہ علی کے فضائل پہ بولنے گا وہ ہوا کرے گا نعرہ مگائے گا امام فرماتے ہو وہ پریشان نہ ہو اسے چھٹا امام کی گرنٹی ہو قبر نے بولی اس کی گزانی ابن عبید بہاں بہاں اے بڑی ہے جنت جی آچو صدقے اللہ اکبر جلدی بھائی جلدی جلدی اللہ امام صلی اللہ توجہ ہو گئی آپ کی میری طرف مجلس کا اعلان ہوتا ہے اشتیار لگتے ہیں ایڈوٹائزمیٹ ہوتی ہے بندے مجلس میں نہیں آتے جی خیر ہے مجلس میں نہ آگئے تو خیر ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے موضوع شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں مجلس میں کون کون آتا ہے یہ صرف آپ نہیں بیٹھے اپنے ہر ایک لفظ کا زامن الحمدللہ چھ سال مال امام کھایا ہے اور ہر لفظ کی ذمہ داری ہے صرف آج نہیں آج سے لے کر ظہور امام تک زامن ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کھا دی ذمہ دار استاد کا شگر آپ کے ساتھ کون کون بیٹھا ہے یہاں کی مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر آپ سعودی عرب ایران ایراد شام لبنان کہیں جلے جائیں دنیا کا کوئی مولوی یہ صحبت نہیں کر سکتا کہ کسی معصوم نے فرمایا آپ نماز پڑھو ہم چھوٹا آپ کے ساتھ کریں گے کوئی بندہ صحبت نہیں کر سکتا کسی معصوم نے فرمایا آپ روزہ رکھو ہم چھوٹا آپ کے ساتھ رکھیں گے کوئی بندہ صحبت نہیں کر سکتا کسی معصوم نے فرمایا آپ حاج پہ جاؤ ہم چھوٹا آپ کے ساتھ جائیں گے کوئی بندہ صحبت نہیں کر سکتا کسی معصوم نے فرمایا اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین کے بارے مرا چھتا ایمان فرماتا ہے تو مجلس حسین کرنا تو یائے نائے ہم چوتا ضرور آئے گے جیو بھائی صدقے وہ وہا حیدری صدقے بھائی حیدری توجہ ہو گئی میری طرف پہلا فکرہ فضائل کا ہر مجلس کا ایک عنوان ہوتا ہے ہر لاکر ایک عنوان دیتا ہے ہر موضوع پہ بڑھتا ہے میں عنوان بتانے لگا ہوں مجلس کا عنوان کیا ہے آج کی مجلس کا عنوان ہے وہ بی بی جسے خدا نے قرآن میں لائلت القبر کے نام سے یاد کیا اور آیت اللہ فازل لنکرانی فرماتے اپنی تفسیر میں وما اجراکا ما لائلت القبر اور تم کیا جانو کہ جناب سیدہ کیا ہے آج کی مجلس کا عنوان بڑی تیزی کتا تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں گے آج کی مجلس کا عنوان جناب سیدہ جناب بطول یہ لقب ہیں بی بی کے بہت کم پڑھا جاتا ہے یہ موضوع اور ہمیں سائبان ممبر کو زیادہ پڑھنا چاہیے اس موضوع کی وجہ سے بڑے بڑے بندوں نے علیہم ولی اللہ پڑھا ہے بتائیں بی بی کی عظمت کتنی ہے شان کتنی ہے بطول کی تعریف کیا ہے بطول کہتے کسے ہیں بطول ہے کون جس بی بی کی تعریف کی زندہ داری رحمان کے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں مل کے اسے بطول کہتے ہیں چلو جتنی فکریں کی تعاید ہونی تھی نہیں ہوئی میں فکرہ اور کہہ دیتا ہوں بطول ہے کون بطول کہتے کسے ہیں بطول کی شان کیا ہے جو کعبہ سے زیادہ پاک اسے شریعت میں بطول نہیں کہتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے دعویٰ میں نے کر دیا بڑا کعبہ ہے قبلہ ہے اس سے پاک لیکن ممبر پہ دعویٰ وہ کرنا چاہیے جس کی دلیل موجود ہو ممبر پہ کھڑے ہو کے اتنے حلال یہ موالیوں کے سامنے ویڈیو کیمرے کے سامنے میں دلیل پڑھنے لگا ہوں جس بندے کا پھر ذہن تسلیم کرے وہ تعاید کے لئے ہاتھ بھی اٹھائے نوکر کے حق میں دعا بھی کرے کعبہ سے زیادہ پاک ہو اپنا مذہب اپنا مسلط اپنا عقیدہ اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لئے جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے قرآن قرآن سے پوچھتے ہیں کعبہ کتنا پاک بطول کتنی پاک قرآن سے باہر نہیں قرآن میں سے پوچھتے ہیں میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ باندھے اللہ کا کلام اللہ کی کتاب بتا کعبہ کتنا پاک پورے قرآن میں سے سورہ بکرہ کی آواز آئی قرآن سنندے آدھی ہو یا کوئی نہ پوری توجہ میں کسی رائٹر کسی مصنف کی کتاب کا حوالہ نہیں اللہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں لا رائبت ہی آج اس میں کوئی شد کی نہیں سورہ بکرہ کی آواز آئی حسین کا ذاکر میری آیت نمبر ایک سو پچیس پڑھ میں نے قرآن کھولا آیت نمبر ایک سو پچیس پڑھی وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے واہ اور حدنا لے ابراہیم اور اسماعیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم ٹواف کرنے والوں کے لئے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وقت لیا تم ہمارے گھر کو باق رکھو تبا فکرنے والوں کے لئے اس کا مطلب خار اللہ کا تھا اسے پاک رکھنا ڈیو کی ابراہیم کی تھی خار اللہ کا تھا اسے پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی اب اسی قرآن کے سامنے میں نے ہاتھ باندے میں نے کہا اللہ تو کلامت بتا گتویکنی پاک ہے خدا کا انداز اطبر گیا پہید کا لحظہ اطبر گیا خدا کے طور اطبر گیا خدا قرآن میں کہنے لگا انما جرید اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا یاد ہے بطل کو میں باک رکھو پھر مجھے کہنے کہا دے سال قومت اطنا باک خدای ابراہیم میں باکت بطل کو اطنا باک خدای ابراہیم میں باکت صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر اللہ اکبر اوجی بسم اللہ اجازت اجازت پوری توجہ ہو بھئی چلو فضائل کا آخری جملہ کبلا صاحب تشریف لے آئے تبرو کانی مسائب پڑھو گا بھائی جو بیٹی دنیا میں پیدا ہو بتانے لگوں کس کی عظمت پڑھ رہا ہوں دنیا میں پیدا ہو تو وہ کسی کی بیٹی وہی بیٹی جب جوان ہو اس کا والدین کرتے ہیں نکاح اب وہی بیٹی خان صاحب کسی کی زوجہ پھر اس زوجہ کو جب خالے کے کائنات اولاد عطا کرے اب وہی بیٹی وہی زوجہ بنی کسی کی ماں پہلے بیٹی پھر زوجہ پھر ماں اب ہمارا مسلک ہمارا مذہب ہمارا نبی اللہ کہتا ہے جب بیٹی ہو دو باپکن یہ رحمت گیڑے بیٹیاں ٹن�� کو فرمیں جب بیٹی ہوں تو باپکن یہ رحمت جب اسئی کا نکاح ہو وہ زوجہ بنے تو شوہر کا نصفی مان جب اسئی کے ہاں اولاد ہو جائے تو ماہ کے قدموں میں بیٹو کی جنت ہے بیٹی ہوں تو باپکن یہ رحمت زوجہ بنے تو شوہر کا نصف مان مارا بنے تو بچوں کی GETM کی جنت اور میں اس بیـ بی کی شان میں مدھزت پر رہا ہوں جو اس باپکنی چیزی کچھ جو عالمین کے لیے رحمت تھا اس کو ہر کمیس بھی ایمان بنی جو خود کل ایمان تھا تو تو ان کی عظمت میں کیا بڑھو جس کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے صدقے صدقے توجہ بھائی جو خود جنت کے سردار ہے ایک جملہ حدیثیں کساؤں سے ہر بندے کے ایک تعرف ہوتا ہے مسائل میں نے تبروکن ایک جملہ ہی بڑھنا ہے انتظار نہیں کروانا چاہتا ہر شخصیت کا ہر بندے کا ایک تعرف ہوتا ہے یہ فلان کا بیٹا فلان کا بیٹا ہمارے دنیا میں جو تعرف ہوتے ہیں وہ میرا تعرف ہوگا میرے باپ کی وجہ سے میرے باپ کا تعرف ہوگا ان کے باپ کی وجہ سے ان کے باپ کا تعرف ہوگا ان کی باپ کی وجہ سے حدیث کساؤں میں اللہ نے اہل بیت کو ایک تعرف کروایا ہے بتانے لگوں اہلِ بیت کا تعرف کس کے نام سے ہوا عام کتاب نہیں حدیثِ کسا کلام عام حسنی کا نہیں خالدِ کائنات کا ہے چادر کے نیچے پانچ جمع ہوئے ہر بندے نے حدیثِ کسا سنی ہے ہر بندے کو پتا ہے بڑا قریب سے شروع گئے پانچ جمع ہوئے ان پانچ کے جمع ہونے کا لطف صرف زمین والوں میں نہیں آسمان والوں میں بھی لیا صرف انسانوں میں نہیں انسانوں کے خالق میں بھی لیا اللہ نے ملائکہ کا مجمع بلایا سامنے پہ تھا کے لگتے یا ملائکتی یا سبحانہ سما رہتی انہی ماں خلق تو سما ممریتن ولا ارزمدین ولا کامرہ منیرن ولا شمسن مزیتن ولا فالتن جدلڑو ولا بہرین جدی اللہ بھی محبتِ حالا اللہ بھی ملائکہ سنے یہ جس چادر کے لیچے زمع ہے انہی کے ساتھ کے میں جنت بنائی انہی کے ساتھ کے دوزوں بنائی انہی کے ساتھ کے آسمان بنائی انہی کے ساتھ کے زمین بنائی انہی کے ساتھ کے میں ملائک بنائی انہی کے ساتھ کے انسان بنائی انہی کے ساتھ کے جنب بنائی انہی کے ساتھ کے انس منائی اللہ بھی انہی کے ساتھ کے میں پوری کائنات بنائی جب رہی لائکے پڑھ کے گئے مالو کتنی جو تاریف کر رہے ہو پتا ہو تو صحیح ہے کون آواز تو ہی در یور سے وہ اٹھو ہاں تو فاطمہ تو بابو ہاں بابو ہاں بابو ہاں دیکھ یہ فاطمہ یہ فاطمہ کا باب وہ فاطمہ میں فاطمہ کو دیکھو وہ فاطمہ میں فاطمہ کو شہر جنہوں مجھے کہنا پڑے دو جس دیندی کی گزہ سے پانچتان کا جارت ہو اسے شریعت میں پتو واہ واہ صدقے جس بطول کتنی عظمت تھی وہی مسلمانوں کے دروار میں چار دھنکے کھری رہی تھے صدقے 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 کتنی غریب ہے جناب سیدہ کتنی غریب ہے میں امدی ہوں سید ہوتا کوئی تو پڑھتا خان صاحب بتانے لگو کتنی غریب ہے جب ہمارے ہاں کوئی چھوٹکی ہو جائے کوئی مر جائے آپ لوگ کہہ کے چار گھنٹے صدقے اللہ مان اللہ مان خان صاحب فرما رہے ہیں جتنی دیر بھی کھڑی رہی صرف یہ دیکھو بیٹی کس کی تھی صدقے 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 میں ہر ایک لفظ کا زامن جب جناب سیدہ دربار گئی تھی میں لفظ کا زامن ہوں کتاب میرے پاس موجود ہے جب دربار گئی تھی بی بی کی آنکھ زخمی تھی صرف آنکھ زخمی نہیں تھی بی بی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا سید معاف کر دینا صرف آنکھ نہیں ٹوٹا ہوا تھا بی بی کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی صدقے 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 اٹھائیس سفر گیارہ ہجری بطول کی جھولی محمد مصطفیٰ کا سر آنکھیں پند ہیں محمد مصطفیٰ کی جناب سیدہ کی جھولی میں سر ہے دروازے پہ دستک ہوا جتنے سید بیٹھے ہو معاف کر دینا بتانے لگوں کتنی عظمت کی مالک تھی بی بی اور کتنی غریب ہو گئی ہے سیدہ دروازے پہ دستک ہوئی اندر سے بی بی نے پوچھا کون ہے باہر سے آواز آئی محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے بی بی نے کہا محمد اس وقت مل نہیں کر سکتے پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اندر سے بطول نے پوچھا کون ہے جناد سیدہ کی آوازہ اس وقت محمد مل نہیں سکتے تیسری دفعہ پھر کچھ دستک ہوئی اور بی بی میں کوئی جواب نہیں دیا بطول نے رونے شروع کیا کرم کرم آنسو محمد کے چہرے پہ گرے نبیوں کے سرار میں آنکھیں کھولی روک پھلتے بطول میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے بطول ابھی کو میں زندہ ہوں روک جیتے باہر دروازے پہ دمدہ آیا ہے آپ سے ملنے کی زبتہ رہا ہے اسے میں نے بتایا محمد مل نہیں سکتے طلب کیا نبیوں کا سردار روک جیتے بطول کو یام بندہ نہیں ہے دروازے پہ ملک الموت موجود ہے بابا پھر رو بھرو گیا ہے نبیوں کا سردار روک گئے پہ بیٹا میرے دروازے کے اطران میں کھڑا ہو گیا ہے تو اجازہ دے گی بھول پر آگا تیبی ہاتھ میں گئے بابا پھر رو گیا ہے جیتے مریز نے تعلقات ہے ناتن کیا نبیوں کا سردار رو رو کہتے بطول مجھے تیری حربت رونا رہی ہے یہ ہی دروازہ ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں تاز لیں تیرے دروازہ جواب ہو گیا ہے سب کے سب کے سب کے سب کے دروازے پہ آگئے مسلمان اندر سے بی بی کی آواز آئی کون آخری جملہ جس بندے نے ماتم کرنے سار اٹھائے اندر سے بی بی نے پوچھا کون باہر سے آواز آئی دروازہ کھلو رو کہ کہتے ہیں حیاء کرو میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں تمہارے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں باہر سے آواز آئی ہم کوئی حیاء نہیں کریں گے بس اتنے ہی پر تو تفسیل پڑ نہیں سکتا ایک مسلمان نے غلام کو اشارہ دیا اس نے دروازہ پر لکڑیاں رکھی سید محافت کر دینا صرف لکڑیاں رکھی نہیں لکڑیوں کو آگ لگائی صرف لکڑیاں نہیں جلے لکڑیوں کو ساتھ دروازہ میں جاننا شروع گیا صرف دروازہ لکڑی کا نہیں تھا دروازہ کے انہیں لوہ کی میہیں بھی آگ کی بجے سمیشوں سے رکھوئی ایک مسلمان آگے بڑا اس نے دروازہ کو بھٹا دیا چلتا ہوا دروازہ پتوئی دن پر گیا نیچے زرازہ لائمی اور بری پسنیہ دور نہیں ہے اللہ علی مرامہ صلی اللہ علی